روس اور یوکرین جنگ کے بیچ نورتھ کوریا کا تانشاہ کم جونگ ان بھی کچھ چکا ہے اب تک دنیا کو ہائیڈروجن بم اور پرمالو بم کی دھمکی دینے والا کم جونگ ان کے سینک سیدھے طور پر جنگ میں کچھ چکے ہیں پوتن کو کم کے سینکوں کا ساتھ ملا ہے جس کے بعد روس کی سینہ کے ساتھ مل کر نورتھ کوریای سینکوں نے یوکرین کو آگھات موجھا ہے سوال یہی ہے کہ روس اور یوکرین جنگ کا دائرہ کیا اور بڑھنے والا ہے کیا یوکرین کی خلاف لڑ رہے ہیں کم کے سینک کیا روس یوکرین جنگ میں شامل ہوا نورتھ کوریا روس اور یوکرین کی جنگ کو قریب تین سال ہونے والے ہیں لیکن ابھی یہ یوکرین اپنے انتیم مقام تک نہیں پہنچا ہے لیکن اس بیچ ایک خبر آئی ہے کہ روسی سینکوں کی وردی پہن کر نورتھ کوریا کے سینک یوکرین کے فوجیوں سے لوہا لے رہے ہیں یوکرین کی اور سے دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ نورتھ کوریا کے سینک سائیبیریہ کی اور سے آئے اور یوکرین کے سینکوں سے بھیل گئے خبر ہے کہ دونوں سیناؤں کے بیچ کافی بھیشن جنگ ہوئی سب سے خاص بات یہ کہ اس خبر پر مہر خود یوکرین کی رکشہ منتری نے لگائی ہے یوکرین کی رکشہ منتری نے کہا ہے کہ سائیبیریہ سے آئے روسی لڑاکوں کے ویش میں اتر کوریای سینک یوکرینی سینکوں سے بھیل گئے حالانکہ ابھی یہ کلیر نہیں ہو پایا کہ نورتھ کوریا کے کتنے سینک مارے یا پھر گھائل ہوئے بتایا جا رہا ہے کہ نورتھ کوریا کے سینکوں کا ہلیا روس کے سینکوں کے جیسا ہی ہے نورتھ کوریا کے سینکوں کی روس میں ٹریننگ کے ساتھ ساتھ ان کے ہلیے پر بھی خاصا فوکس کیا گیا ہے نورتھ کوریا کے سینکوں کی ٹریننگ پوروی سائیبیریہی چھیتر بوراٹیا میں کی گئی ہے کہا جا رہا ہے کہ یہاں سے سیدھے ٹریننگ لینے کے بعد وہ یوکرین کے خلاف جنگ کے میدان میں اترے یوکرین کے ادھکاری نے نیویورک ٹائمز کو بیان دیا جس کو لے کر نیویورک ٹائمز نے لے گوی چھا پا جس میں کہا گیا کہ نورتھ کوریا کی سینکوں کی روس کی 810 میں سیپریٹ نیول انفرنٹری بریگیڈ میں شامل ہوئی ہے اس بریگیڈ کی وردی پہن کر یوکرین کے خلاف جنگ لڑ رہی ہے روس میں نورتھ کوریا کے سینکوں کی جانے کا سلسلہ تو اکٹوبر کی شروعات سے ہی شروع ہوا تھا دعویٰ کیا گیا تھا کہ نورتھ کوریا کے سینک روس میں آدھونک ہتیاروں کو چلانے کا پرسکشن لیں گے ڈرون چلانے کے بارے میں سیکھیں گے ایک ریپورٹ کے مطابق روس میں نورتھ کوریا کے 10,000 سے 12,000 سینک پہنچے ہیں ان سبھی سینکوں کی ٹریننگ سائیبیریا کے بوراٹیا میں ہو رہی ہے ٹریننگ کے بعد ان سینکوں کو یوکرین کے خلاف الگ الگ مورچے پر یدھ کے لیے بھیجا جائے گا ابھی جو یوکرین کے سینکوں کے ساتھ نورتھ کوریا کے سینکوں کے سنگھرش کی خبر آئی ہے وہ تعداد میں بہت کم ہے لیکن آنے والے وقت میں نورتھ کوریا کے سینک روس کے ساتھ کندے سے کندہ ملا کر یوکرین کی خلاف لڑائی لڑیں گے ایسی آشنگ کا جاہر کی جا رہی ہے نورتھ کوریا نے قریب 10,000 سے زیادہ ٹرپ رشیا میں بھیجے ہیں یوکرین کے سینکوں سے لڑنے کے لیے اور کورشت میں اب آمنے سامنے کی رڑائی ہو رہی ہے یوکرین کے سولڈرز کو تین طرف سے گھیڑ لیا گیا ہے اور اب جیلنس کی انہیں نیٹو سے مدد کی گھوار لڑائی ہے نورتھ کوریا کے سینکوں کا روس کی اور سے یدھ لڑنا ناٹو کو بھی ناگوار گزرا ہے ناٹو نے کلیر گیا ہے کہ یہ خطرے کا آلام ہے کیونکہ 1953 میں کوریای یدھ برام کے بعد پہلی بار ہے جب نورتھ کوریای سینہ یدھ میں شامل ہوئی ہے ظاہر ہے اب تک دنیا کو مسائلوں کی دھمکی دینے والے تانشاہ کی سینہ روس کی اور سے یدھ میں شامل ہے ایسے میں افسوال یہی کہ کیا روس اور یوکرین کی جنگ کا دائرہ اور بڑھے گا کیونکہ کی سینہائی بھی سیدھے طور پر یوکرین کی سپورٹ میں جنگ میں اتریں گے اگر ایسا ہوتا ہے تو یہ روس اور یوکرین کی جنگ مہاویناش کا کارن بن سکتی ہے ٹیپ نیوز نیشن نیوز نیشن اب واتسپ پر خبروں کے تازہ اپ ڈیٹ کے لیے نیوز نیشن کے اس qr کوٹ کو سکین کریں